The time has come آخر کار وہ وقت دو ہزار سال بعد آ ہی گیا جب مسجد اقصہ کو شہید کر کے تیسری بار حیقل سلمانی کو تعمیر کیا جائے گا مسیحہ بھی آئے گا پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوں گے بلکہ ہوگا وہ جھوٹا مسیحہ ایک آنکھ والا دجال حیقل سلمانی وہ عمارت ہے جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی مسلمانوں کے لیے کعبہ یہ گولڈن ڈوم جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہود کا ماننا ہے کہ یہاں موجود یہ پتھر سینٹر آف یونیورس ہے اس ہی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس ہی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی جس پر بعد میں مہنڈا آ گیا ریڈ ہائفرز کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 شروع ہوگی یہ پیشنگوئی ثابت ہے تورات، تلمود، انجیل اور اسلامی روایات یعنی احادیث مبارکہ سے بھی انجیل کے اندر اس واقعے کو ارماغڈن اور احادیث میں اس واقعے کو الملحمت القبرہ کہا گیا ہے لیکن سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اگر یہ سب واقعی ہونے والا ہے تو فلسطینی، حماس یا غزہ کے لوگوں کی مضاہمت کا کیا ہوگا ان کا اس وقت کیا کردار ہے صرف آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ غزہ اسٹرپ پانچ حصوں میں بٹا ہوا تھا سب سے پہلے نورد غزہ اس کے بعد غزہ مین سٹی دیر البلا پھر چوتھے نمبر پر خان یونس اور آخر میں رفا جسے ہم سب رفا کروسنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں جس کی سرحت ملتی ہے مصر سے غزہ کے یہ پانچ دسٹرکس میں سے چار مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ اب صرف رفا کروسنگ کا حصہ کچھ صحیح سلامت باقی رہ گیا ہے لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی غزہ کے اٹھارہ لاکھ لوگوں میں سے پندرہ لاکھ لوگ اس ائرپورٹ جتنی چھوٹی جگہ میں اپنی زندگی بنا کسی بیسک یومن نیٹ کے بسر کرنے پر مجبور ہیں غزہ کے لوگوں میں صرف اس وقت بھوک پیاس حمد اور موت کا یا امید کی کسی ایک کرن کا انتظار ہے غزہ کے لوگوں کا کردار یا مزاہمت اب اسرائیل کے لیے کوئی خاطر خواہ مسئلان نہیں رہا موجودہ غزہ کے لوگ اب ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں جہاں ایک طرف سمندر دوسری طرف خونی فوج اور ایک طرف مصر ہے جو اپنا بارڈر تک کھولنے کو تیار نہیں یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ عرب بھی اب سو چکے ہیں صرف ایک حوالے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ یمنی حوسی باغیوں کے اسرائیلی جہاز زوکرے اور ان پر حملوں کے بعد سعودی عربیہ نے جارڈن کے راستے اسرائیل کو تیل کی فرامی جاری رکھی اور یہ وہی تیل ہے جس کے استعمال کے بعد غزہ میں خون کی تاریخی اور خوفناک ترین ہولی کھیلی گئی اور کھیلی جا رہی ہے یا شاید ہو سکتا ہے کہ مزید اور کھیلی جائے لال بچیا کی قربانی کے بعد ورلڈ وارٹ ری اور درجال کا نزول پیشنگوئیوں کی شکل میں ہمارے سامنے ایک حقیقت کی طرح موجود ہے یہودی قوم جس مسیح کی عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اسی قوم نے رومی بادشاہ کے اشارے پر سازش کر کے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا یہ پورا واقعہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور اب کی بار جو مسیح ورلڈ وارٹ ری یعنی تیسری جنگ عظیم کے بعد ان کا بادشاہ بنے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جھوٹا بادشاہ اور مسیح دجال ہوگا جس کا خاتمہ کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام عام کرنے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر آئیں گے اور دجال جیسے فتنے کا خاتمہ کریں گے جس کا مقابلہ کرنے کی حمد یا طاقت دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان سے فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی ایک مسجد پر تشریف لائیں گے جب دمشق میں ہی امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے گھیڑ لیا ہوگا دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تاریخی جنگ اور ریڈ ہائیفرز کی قربانی یقینی ہے اور شاید اب قریب بھی لیکن امام مہدی کو کیسے پہچانا جائے گا کالے جھنڈو والی خورستان کی فوجیں کون ہوں گی ایک نئی خلافت کیسے اسرائیل کے خاتمے کو نکلے گی یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیم انفومینیا کو دیجئے اجازت